بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں یاسینین ساری آپ دیکھ رہے ہیں لہور فونڈ آج ہم ریتے گئے آپ کو ریسپی دیں گے کیونکہ رمضان آرہا گے رمضان میں ریتہ ضرور کھانا چاہیے ریتہ ہوگا ہمارا گیا کا ریسپی شروع کرتے ہیں گیا کا ریتہ بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ میں گیا دخال دوں آپ کو یہاں اس کا ڈیر سو گرام کے لگ بگ وزن تھا جس کو میں نے قدوکش سے بلکل بریک قدوکش کیا ہے اس کو اوال لیں گے اوالنے کے لیے اتنی پانے اس میں شامل کروں گا جو اس میں جذب ہو جائے پانے کو پھینکیں گے نہیں چولے کا فلیم یہاں پہ میں نے آن کر لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانے اس میں بلکل تھوڑا شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی اتنی اس میں شامل کرنے آپ نے جس میں یہ اچھے طریقے سے گر جائے تھوڑا نرم ہی ہونا چاہیے اور پانی اسی کے اندر میں یہ سارا خوشک کروں گا پانی ابھی اس میں مجود ہے تو تقریباً یہ سارا پانی یہاں پہ جذب کریں گے اسی کے اندر تاکہ جو اس میں ویٹا مینڈ ہے سارے اسی کے اندر ہیں پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اب ایک دو کترے اس میں ہوگا لیکن جس وقت ریتہ تیار کریں گے دہیں کے اندر اس کو شامل کروں گا تو بلکل تھنڈا کر دیں گے اس کو تھنڈا ہونے پہ یہ شامل کریں گے تو پانی آپ دیکھ سکتے ہو بلکل اس آر ختم ہو چکا ہے یہاں پہ میں نے ایک کٹوری میں اس کو نکال لیا ہے تو اچھے طریقے سے تھنڈا ہونے دیں گے ریتہ بنانے کے لئے جن چیزوں کے مجھے ضرورت پیش آئے گے تو آپ ساتھ شیئر کر لیں گے یہاں پہ دنیا لیا کچھ میں نے یہ شامل کروں گا اور ایک پیاز تھا جس کو بریک چوب کیا گیا یہ شامل کریں گے ہاف خیرہ میں نے کٹا ہے یہاں پہ دو ادن میرے پاس سبز مرچے ہیں ایک چھوٹی سائز کا ٹماٹرہ یہ بھی استعمال کریں گے اور یہ کی یادہ جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا وہا ہے اور ایک ٹیبل سپون یہاں پہ میرے پاس چٹریں پڑی ہوئی تھی ہے فریج میں یہ شامل کروں گا اس میں اور تھوڑی سی بلیک پیپر دہیں میں نے یہاں پہ پانسو گرام لیئی ہے جس کو پھینٹ کے رکھا ہے میٹھی دہیں ہیں سب سے پہلے جی دہیں کے اندر بلکل تھوڑی سی چھوٹکی بار آپ کہہ سکتے ہو بلیک پیپر ہے شامل کریں گے بسم اللہ رحمہ راہی اور ایک ٹی سپون یہاں پہ نمک ہے میرے پاس شامل کر دیں گے اس بے ذیکہ آپ کر سکتے ہو بسم اللہ رحمہ اور ایک ٹی سپون یہاں چٹریں ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ دینے کی چٹریں ہیں اور ان کو پہلے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے کیونکہ اس میں مسالے بلکل نہیں جاتے اس میں نمک ڈالا گیا اور تھوڑی سی بلیک پیپر ہے یہ چٹریں شامل کی گئی ہے کیونکہ رمضان میں روزانہ اگر آپ اس کو افتاری کے ٹیم کھائیں تو کیونکہ پکوڑے کچوریاں وغیرہ کھائی جاتی ہیں میدے کو بہت گرمیش ہوتی ہے میدے میں تو یہ آپ نے دیکھا کہ سبزیں بیجیٹیبل کچھی بیچ میں لیے گئی ہیں زیادہ صرف گیا کوئی اوبالا تھا تو یہ بہت زیادہ تھنڈا ہوتا ہے میدے کے لیے اور کچوریاں کھانے کے بعد اگر آپ یہ کھائیں گے تو آپ کے میدے میں گرمی بلکل نہیں ہوگی تو زبردستی یہ ریسپی ہے میری آج کی تو اچھے طریقے سے مکس کر لینے کے بعد یہاں پہ سب سے پہلے ٹوماترہ ہے ایک ادتہ جو شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن اللہ پیاز کھیرا جی ہری مرچیں اگر آپ پسند کرتے ہوں تو ڈال دیجئے گا یعنی تو سکیپ کر سکتے ہو بیسے اتنی زیادہ کڑوی مرچ نہیں ہے یہ اچھے طریقے سے مکس کر لینے اچھے طریقے سے مکس کر لینے کے بعد آخر میں اس میں میں دنیاں شامل کروں گا اور جو چینل پہ نئے ہیں دیکھنے والے ان کو چاہیے چینل کو سبکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل کے بیٹن کو ضرور پیس کریں تاکہ آنے والی نئی ریسپی کا نوٹیفکیشن آپ کا جل جل پہنچ سکے اور یہاں پہ اگر آپ کو لگے کچھ چیز کم ہے اگر مرچیں آپ زیادہ کھاتے ہو تھوڑی سی بلیک پیپر ڈال سکتے ہو اس میں اور شامل کر سکتے ہو نمک اپنے زیادہ کے مطابق آپ کر لیجئے گا اور اگر زیادہ ہی کوئی تھوڑا تیخہ پناہ کی ضرورت ہے آپ کو تو یہاں پہ ہاف ٹی سپون اور یہاں پہ چٹنے کا شامل کر دیجئے اور ریسپی تقریبا ہماری رڈی ہے اور ڈی شاوڈ میری یہاں پہ ہو چکی ہے آج اگر کیسی لگے کمیٹ بکس میں ضرورت آئیے گا جی گائز یہ تھی میری آج کی ریسپی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگے تو شیئر کریں لائک کر اپنے دوستوں عزیزوں فیملی مبر کے ساتھ واپس ملیں گے کسی نئی ریسپی جب تک نے اپنا بہت سا خیار رکھا دوہوں میں یاد رکھے گا یاسین سارے کو دیں جاتے اللہ حافظ